اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو کنسپٹ ہے علم의 غعب کا یہاں رسول ﷺ کو علم의 غعب ہونا دیکھیں دو طرح علم의 غعب ہوتے ہیں پہلے یہ بات سمجھیں کہ کыш م朋友 کہتے ہیں کہ ان کو علم의 غعب تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو علم의 غعب نہیں تھا دو طرح علم غعب ہوتے ہیں یہ کافی لوگ ہیں جو میں نے نہیں سنا کہ کوئی اس کوئی بات کو بہت اچھے طریقے سے دیکلئئر کرے دورے دو طرح علم غعب ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انڈیپیننٹ independent ہوتا ہے جیسے میں ہی ہر چیز کو جانتا ہوں ٹھیک ہے اور ایک علم غائب ہے جو ایک سمجھے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دو طرح کی علم غائب ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو independent علم غائب تھا تو یہ بات بالکل غلط ہے بکوز یہ ویسے بھی ایک بات کہنا ایک شرک ہے کیونکہ یہ چیز صرف ایک صرف اللہ تعالیٰ یہ جو علم الغیوب ہیں اور دوسرا کانسیر پر یہ ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب تھا اچھا اب یہ وہ علم غائب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو ہم کہہ سکتے کہ ہاں ٹھیک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے تب وہ جا کے اس کو ریولیشن کو دوسرے لوگوں میں فاؤڈ کر دیتے تھے ہم یہ کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے ان کو علم غائب تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک ذاتی طور پر ایک انڈیپیننٹلی علم غائبتہ یہ شرک ہے کیونکہ اگر ہم کلمہ پڑھے تھا ہم یہ پہلے کلمہ کا جو پہلا حصہ ہے ہم پڑھتے ہی یہی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کا مطبع کہ صرف ایک اللہ کی ہی ذات ہے جو ایک تن تنہا اور ایک یونیک ہے اور بیونڈ آور امیجینیشنز ہے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ ایک ہمارا کریئٹر ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب کچھ کریئیشنز ہے تو ہم کریئیٹر اور کریئیشنز کو ایک آپس میں ملا نہیں سکتے ہیں کہ جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ کسی انسان کو ایک خاص دور پر ایک خود کی ایک انڈیپیننٹ پاور ہے یہ کہنا بھی ایک شرک ہے اگر قرآن کی میں کافی جگہ پہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ ریولیشن کی تھی وہی کی تھی کہ جا کے صحابہ کو یہ پیغام دیتے جیسے کہ صورت علی نام کی آیت نمبر پچاس میں اگر پڑھے جس میں فرمایا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے صورت کہف کی آیت نمبر ایک سو دس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ جا کے ان سے کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ جا کے ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں جو مجھے اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے میں وہی تمہیں دیتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ کچھ میں اپنی طرف سے میں کہتا ہوں اچھا یہ چیز وہی سیم کونسپٹ ہے جو کرسچن لوگ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نا عوض باللہ وہ خود اللہ تعالیٰ ہیں اور دوسری کچھ ان میں یہ بھی دوسرا فرقہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اب یہ سیم کونسپٹ ہے جو مسلمانوں میں ایک شیطان نے علماء کے ذریعے یہ چیز پھیلائی ہوئی ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور میں نور اللہ ہیں جیسے اللہ کے نور میں سے یہ چیز تو کہنا یہ شرک ہے کیونکہ جیسے ہم اب یہ ایک کریٹر اور ایک کریشنز کو ہم آپس میں ملا رہے ہیں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب علم غیب کچھ بھی نہیں تھا اگر دیکھا جائے تو ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کافی دن تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی نہیں لے کے آئے تھے تو جب جلت مین مکیٹ شاٹ میں ٹھیک ہے چھوٹا کر کے بتاتا ہوں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دنوں کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جبرائیل علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اتنے دن تک وہی لے کے کیوں نہیں آئے تو جبرائیل علیہ وسلم نے فرمائے کہ ان کی چار پائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ تھا اگر یہ جیس کو اگر دیکھا جائے تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب ہوتا تو کیا ان کو پتا ہوتا کہ ان کی چار پائی کے نیچے ایک کتہ ہے اچھا اس کے علاوہ اگر صورت مائدہ کے اگر ہم لوگ وہ جو ایک واقعہ دیکھتے ہیں جس کے اوپر جب حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو جاتا ہے تو آخر میں پتا چلتا ہے کہ وہ ان کے اونٹ کے نیچے تھا لیکن ان سب ڈھونڈنے چلے گئے اس طرح کافی ایک لمبا ہوا جس کے اوپر ایک تیموں کا بھی پورا ذکر آتا ہے کہ تیموں کیسے کرنا ہے تو صورت مائدہ میں یہ پورا اچھا کا واقعہ ہے تو یہ دو واقعہ اگر ان میں سے دیکھا جائے تو اگر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب ہوتا اگر ان میں انڈیپیننٹلی پاور ہوتی تو ان کو یہ پتا ہوتا کہ جو حضرت عاشر کا ہار گم ہوا تھا وہ اونٹ کے نیچے ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو انڈیپیننٹلی اگر علم غائب ہوتا تو ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی چار پائے کے نیچے ایک کتے کا بچہ ہے یہاں تک ان کو یہ خود کو بھی نہیں پتا کہ کتے کا بچہ ہے اور جبرائیل اللہ علیہ وسلم کتنے دن دن تک ان کے گھر میں نہیں آئے اسی وجہ سے نہیں آئے کیونکہ جبرائیل اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کریشن سے الگ رکھیں اور دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صرف ایک انسان تھے ایک انسان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں جو تمہاری طرف وہی کرتا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے ہے اور جو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ وہی آ دیا وہی میں تمہیں کہو کرتا ہوں میں اپنی طرف سے یہ میں نہیں کرتا ہوں اگر یہ کونسپٹ رکھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب تھا یا اللہ تعالیٰ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نور من نورل تھا یہ ایک شرقی عقیدہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی